میرے والد کا نام پرویز احمد ہے حضور میرے سوال ہے حضور حج کے کیا کیا فائدے ہیں اور حج کرنا فرض کیوں ہیں کس کے فائدے کیا کہیں حج کے فائدے تو بہت پیشمار ہیں یہ حضرت عبد احیم کی سنت ہے جو آگے چلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت شان کے ساتھ دن دعویہ دعویہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان دوبارہ دو کپڑوں میں اس طرح آتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوا ہے اور اگر حج سچی نیت سے ہو تو پچھلے سارے گناہ معاف اور نئی زندگی ملتی ہے بچوں کو بہت سے لے کپڑوں میں لپیٹتے ہیں شروع میں اس کو کوئی کور پر لوں تو نہیں پھناتے بچے کو اس طرح بہاں بھی بے سلے دو کپڑوں میں انسان گویا پیدائش ایک روحانی پیدائش کا منظر پیش کرتا ہے اور اگر قبول ہو جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف اور اثر نو دوبارہ شروع کریں دوسرے وہ جگہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے رسول اللہ سلم کی حضرت ابراہیم کی جگہیں ہیں مقام ابراہیم بغیرہ اور احضرت کے قبر پر دعا کے توفیق ملتی ہے غارہ سور اور غارہ حیاء دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو حج کے فوائے تو بہت زیادہ ہیں پھر افات کے ویدان میں جو دعائیں کی جاتی ہیں بڑے گریہ کے ساتھ وہ بھی بڑی عظیم شان دعائیں ہیں اور وہ محول ایسا ہے کہ انسان کے دل سے جو بھی دعائیں اٹھتی ہیں وہ پور ہو جاتی ہیں سمجھو تمہیں کیا ہوگا آج نہیں ارادہ ہے ہاں جے جا کم اللہ